موسیقی منآئی خامنآئی خامنآئی رحبا حی حاد بن الزلا حی حاد بن الزلا حی حاد بن الزلا سلل ہم سے ہے دور ہم ہے اپنا منشور ہم نوکر زہرہ ساب اللہ کے ہے مشہور حی حاد بن الزلا حی حاد بن الزلا حی حاد بن الزلا حی حاد بن الزلا ہم ہم کے قائل ہیں حق دات کرتے ہیں ہاراتھوں جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں یہ درس ملا ہم کو حی در کے گھر آنے سے ہم کی مودتیں پشک کے مرتے ہیں ہم سے ہے دور ہم ہے اپنا منشور ہم نوکر زہرہ ساب اللہ کے ہے مشہور حی حاد بن الزلا حی حاد بن الزلا اللہ حی حاد بن الزلا مجھے ہوا کتابیں پڑھنے کا اس کی بیگ گراؤنڈ کا سو انٹرسٹنگ ہے ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد تھی جہاں میں مسجد رحمانیہ ادار اللہ علوم عمر فاہلو وہاں کے طلبہ جو ہیں وہ اس مسجد میں آکے نماز پڑھتے تھے وہاں کی امامت بھی مسجد تھی وہ ایک مہیں مدرسے کی طالبین کے پاس وہ کچھ زمانے میں میں بات کر رہا ہوں بیک ان نائنٹی نائنٹی جب نئی نئی سپیس ہوا کراچی میں آ رہی تھا تو وہ کبھی کبھار تبلیغ کے لیے اپنے نظریات کے پھیلانے کے لیے اسٹورنٹ تھے مسجد تو بیٹھا لیا کرتے تھے انہیں کتابیں دینی شروع کی انہوں نے کہا شیعہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہاں سے پھر وہ کتابیں دو فائز نیش دیا اور دوست محمد قریشی کی مناترین کی کتو پرارا انہوں نے لاکھے لیے پھر امام خمینی کی ایک کتاب کے حوالے سے ایک عبارت دکھانے کے لیے عبارت دکھانے کے لیے وہ زمانے میں آزم طارق صاحب وہیں سجیخ اکبر مسجد وہیں کے پیش نماز ہوتے تھے وہ لے کے گئے پھر ہمیں ان کے پاس عبارت دکھانے کے لیے اور پھر اس کے بعد ڈسکشن ان سے تقریباً رہا میرا یعنی ایسا ہوتا تھا کہ مغرب کے باہر یہ شاہ کے باہر جاتے تھے پھر گیارہ بارہ بجرمان سوچتے تھے اسی دوران میں پھر شیعہ علماء کے پاس بھی جانا شروع کیا کہ یہ جو اطراز اٹھا رہے ہیں ان کا وہ کیا جواب دیتے ہیں ان کے پاس کیا جواب ہے اور پھر ان سے جو جواب ملتا تھا وہ اللہ کی ان کے سامنے پیش کرنا اور ان سے جو جواب ملتا تھا تو دیا کہ ان کے سامنے پیش کرنا یہاں سے میری دحث مبایسی کی طرف اختلافات مسلمانوں کے طرف میں پڑھتے ہیں آپ کو ذہرت دینے کا مقصد وہ یہ تھا کہ عموماً جیسے یہ ابھی آپ کتابیں دیکھ رہا گئے اتنی ساری اس محل میں گفتگو ہوتی رہی ہے یعنی اس کا مقصد اور حدث ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے فریق کو نیچہ دکھائے جائے اور ہم اپنی برصری ثابت کر دیں چاہے اس کے لئے کوئی بھی کاؤسٹ ہمیں علمی اور اخلاقی پیش کرنا میں نے آپ سے فونڈے گفتون کی تھی میں نے اس بات کی بار بار بضاحت کی کہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں کہ جو تحقیق کا جستجو کا دروازہ ہے وہ آخری وقت تک کھلا رہنا چاہیے انسان کے قلب کو اندر کی طرف اپن رہنا چاہیے کہ کوئی نئی بات آپ کریں تو وہاں سن سکیں اور اسے سمجھ رکھیں اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ ہمارے پاس ہے اور آپ کی شاید دل میں نہیں ہو آپ کی تحقیق میں نہیں آئے نہیں آئے تو وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو اس گفتون کا مقصد ہماری دروازہ ہے آپ کو نیچہ دیکھانا نہیں ہے آپ کو کمزور نہیں ثابت کرنا مقصد یہ ہے کہ علمی اندراز میں ہم ایکسچینج آف آرڈی آز کرسکیں آپ کی بات سنسکیں اور آپ ہماری بات سنسکیں یہ ہمارے دوست ہیں راؤ خالد یہ ہمارے دوست ہیں انیپل اسلام یہ بیسکلی پروفیشن کے حوالے سے بینکر ہیں اور خالد بھائی جویں ہمارے وہ پرانے ساتھی ہیں جاننے والے میڈیا سے تعلق رہا ان کا ہمارے ساتھی ٹی وی ون میں اس کے بعد ای آر وائی میں اقرار مینہ چندہ پروگرام دیکھتے رہے ہیں اور ان لکھتے لکھاتے بھی ہیں اور یہ بھی ہماری طرح اسی تحقیق اور جسطور کی منازل ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے تاکیئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی بات ہے آپ نے اپنا دورف کروایا سب سے پہلے اور آپ نے اپنا بیگراؤنڈ بتایا کہ کس طرح سالسلسل ہو رہا ہے سب سے پہلے میں اپنا دورف کر رہا ہوں میرا بشکلی نام علیم آبیا میں بھی بچمن سے تقریباً دو ہزار دو سے علماء سے میرا بھی تعلق رہا ہے علم آلی شریف عدری رحمت اللہ علیہ اور اس کے راوے دوسری علماء سے تعلق رہا ہے ہمارا اور خاص کر ان مسائل میں اختلافی مسائل جو بھی ہیں ان میں شوق جہدہ رہیں گے مطلع کرنے گے تو قرآنس میں شوق ہوا تو ہم آگے بڑے سنیں کتاب اللہ آگے باتیں دیکھیں قرآنس جو سنا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ مختلف باتیں سنی تھی ہم نے جو خاص کر کے اپنے جو بات کی سباہ صاحبہ کے حوالے سے جو وہ بات کرتے ہیں انہوں نے وہ باتیں کی اور ہم نے کتابوں میں دیکھا کتابیں ہوں یا ویڈیوز ہوں سباہ ہم نے دیکھا ہوں تو ہم نے کوئی سچ پایا تو واقعی اپنی بات میں صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پھر پہنچیں بات چلتے جلتے پھر ہم نے کہا کہ اس میدان میں اتریں تو پھر اس طرح اس میدان میں اتریں ہم علمی طور پہ بات کرنا ہے بیس مبایساں یعنی وہ بیسک پوائنٹ جو آپ کو سٹرائک کیا وہ دو تھے ایک تحریفِ قرآن کو ایک ساہوائے کلا مسال دا میں نے مسال دیا نہیں میں مسال کی بات کرنا بیسک چیز کیونکہ یہ ایک انٹریکشن ہے آپ سے لنٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ مجھے کیسے سٹرائک کی تو میں سپائے 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 بات کروں گا آپ کو وہ بیسک چیز جب آپ تحقیق کے میدان میں آئے ہیں پوائنٹ کیا رہا تھا جس نے آپ کو جھنجوڑا کہ نہیں یہ جو سپائے ساول کا موقف ہے وہ کہہتا ہوں اصلا بات یہ سپائے ساول کو بات نہیں کرتا ہوں میں بات کر رہا ہوں شیعہ سو اختلاف کے وادہ سے اوہی ہی ہے نہیں یہ ان کا ایک موقف ہے اس موقف کے وادہ سے وہی بات ہے دیکھیں ان کا موقف شیعہ سو اختلاف دونوں الگ رہتی ہیں الگ رہتی ہیں نہیں نہیں سیم چیزیں پتا رہے ہیں ایمان کے اطلاف ہے ایمان میں اطلاف ہے اگر ہم اس پر چلے جائیں گے تو باقی نہیں تھوڑی دے کڑ لیں گے کوئی بات نہیں ہے ٹائم اپنا ہے بھائی آپ سے ملنے ہیں ٹائم اپنا ہے لیکن بھائی ہی تڑھے دور سے ہم کو واپس جانا کہیں گے اسی لیے یہاں اور بہت سارے دور سے ہیں میں جاننا چاہوں گے تو یہ کہنا ہے کہ ہم ٹائم کریٹ یہاں فکس کریں تاکہ ہمارے دوست دور سے ہم کو واپس جانا ہے چکے ہم گڑے développement میرا نام Kudarbak içinde اور جب سے اپنا کھول کریں تو میں دو چیزیں دیکھیں ایک مسجد دیکھیں تو ساتھ ایمام بھارہ میں دیکھی رہی اور میں شروع سے ہی اہل شیعت کو اور امام بارگاہ کو اچھا سمجھتا تھا ان کے ساتھ چلنا اور ذاترین کی مجالس میں بیٹھنا اور اہل سمجھ کے علماء حضرت کی تقاریت سننا یہ میرا راہی سمجھتا تھا باقیدے جو ضرور جنا یا شبیعہ نکر ہوتی اس کی باقید میرے جنہی کے وقت دوری میرے آدمی ہوتی تھی اور ہم ان کو بہت ہی اچھا سمجھتا تھا اور اس طرح میں چلتے چلتے تقریبا انہی سو جو ہے اسے سمجھ لو کہ لبے میں جب ذاترین نے وہ رویہ اتیار کیا جو صاحبہ کرام کی مخانبت کرنا یا ہم حاتون مومین کی شان میں غستا کیا کرنا وہ سامنے جو میرے بات آئیے تو پیرا میرے ذہن جو ہے وہ پھر منتشار ہوا اور یہ تب ہی ہوا جب امام خونگینی صاحب صاحبہ کرام آیا یہ آپ یعنی نائنٹی فرنٹی نائنٹی وقت ہے یہ انہی سو جو ہے لبے کے جو ہے جو کلاب تو سمجھنا ہے جی آہ یہ آپ کو آپ کو کتابوں کی شکلیں ہیں آپ کتابیں ہیں آپ کتابیں ہیں امام خونگین کا انتقا ہے میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں جب انہی سنددیں میں امام صاحب کی کتابیں جب عام ہوئی میرے ندل سے جب گزری تو میرے سب جب انہوں کا مطالعہ کیا تو پھر میرا ذہن موتشار ہوا اس کے بعد ہمارے شہر میں مجالس ہوتی تھی اس میں صاحب اکرام کا باقت نام لے کر میں نے امام کو کتاب پڑھی میں نے حکومت اسلامیہ پڑھی اور کشب علیہ صاحب فارسی میں تھی اس کو میں نے پڑھا نہیں لیکن اس کو میں نے جو ترجمہ جو تھیروں سے مطالعہ کربایا یا کہ فارسی میں بولا ہوں تو جب صاحب اکرام کی شان میں جو ذاکرین ہے ہمارے شہر میں کیونکہ ہمارے شرطانہ بڑھا نہیں ہے تو وہاں پر صاحب اکرام کے فضاعت بیان ہوتی تھی اور ہم سنتے تھے ہمیں اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ ہم یہ بیسیک لیہ نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم سنتے تھے ہم یہ سمجھے تھے کہ جو صاحب اکرام کے بعد میں جیسے امام حسین کا نام لے کر جو ماتم کے جا رہا ہے بہت اچھا ہے کہ آل رسول کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں تو اس طرح میں مجھے وہ سمجھ بات نہیں آئی جب ذاکرین نے رکو چینج کیا اور صاحب اکرام کی شان میں پستاکیں کرنا شروع ہوئی تو پھر ہم مجھے ان کی باتوں میں ترتضاب لگتا تھے کہ پہلے جو باتیں جب ہم جاتے تھے مجانس میں تو وہ ان کی فضائر میں بیان کرتے تھے ابھی یہ ان کی مخابقت میں باتیں کر رہی ہیں تو اتضاب بیان ہوا تو پھر مجھے شوق جاگا کہ ان میں تھوڑا سا مطالع کر لو کہ حقیقت میں مسئلہ کیا رہا ہے کیونکہ دونوں نام جو ہیں وہ اسلام کہ لیتے ہیں اور دونوں ہی مومن ہونے کا تعوی کرتے ہیں اور دونوں ہی تعوی یہ کرتے ہیں کہ جنت میں مسلمان جائے گا مومن ہی جائے گا لیکن جب ہم نے مجھے تضاق حضر آیا وہ اس طرح کہ مولبی نے کہا کہ جنت میں جائے گا مسلمان مومن جائے گا لیکن یہ شیعہ جو ہے وہ مسلمان مومن نہیں ہیں یہ میں نے بہتی تقریر جو سنی ساہین عبداللہ شاہ بخاری صاحب کی سید صاحب ہیں سکھر کے اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے اس کی جب میں نے تقریب سنی کسی گاؤں میں تو پھر میرے ذہن نے تھوڑا سال ہو وہ خلیش پیدا ہوئی کہ ساہین کو بات کر رہا ہے یہ پتن جگہ صحیح ہے لیکن جب وہ میں نے منظر دیکھا کہ صاحب اکرام کی وہ انہوں نے جو بستائی کرنا شروع ہوئی تو پھر میں تجسس مجھے جاگا پھر میں نے کتاب لینا شروع کر دی جب میں نے کتابوں کا متعلق کیا اس میں اہلہ شیعت کی کتابیں میں نے لی جو اہلہ سنت کے عقاعد کی خلاف انہوں نے لکھی اور اہلہ سنت کی کتاب میں نے لینا شروع کر دی جو اہلہ شیعت کے خلاف انہوں نے لکھی تو پھر میں نے محمد حسین بس جارہ اس کی میں نے کتاب پڑھی یا جو عبدالکریم مشتاق ہے اس کی میں نے کتابیں پڑھی یا محمد حسین ڈھکو صاحب ہیں اس کی کتابیں میں نے پڑھی اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کی میں نے کتابیں پڑھی جیسے جب یہ جو ہے جنس کا جو آدم ہے اس کی تو بہت ہی زبردست طریقے سے اس کی کتابیں منطق کی انداز میں لکھی ہیں جس نے مجھے بہت ہی حیران کیا تو پھر میں نے جب ان کا پڑا تو میں واقعی میں جھٹکے میں آگئے کہ اہلہ شیعت والے جو مذہبیں وہ بالکل صحیح ہیں لیکن جب میں نے اہلہ سنت کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی تو پھر میرا ذہن صاحب ہوتا چلا گیا اچھا اس کے بعد اہلہ سنت کی مجھے مجھے محمد علی لخشبندی صاحب لاہور کے ہیں ان کا ابھی انتقال ہو چکا ہے اس نے اہلہ شیعت کے خلاف سترہ جلد میں کتابیں لیتے ہیں اس نے پھر اس کے حصے بنائے ہیں یہ شیعہ مذہب اس کا نام لکھائی شیعہ مذہب توفہ جعفریہ پانچ جلد میں دکا مذہب چاند جلد میں اقائد جعفریہ چاند جلد میں نورل این سید آبا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلد میں حضرت امیر معاویہ کے تشمنوں کا علمی محاسبہ دو جلد میں میزان القتب ایک جلد میں سترہ جلد میں نے کتاب پر اس کے بعد میں نے مولانا دوسمند قرشی صاحب کی کتابی بھی کتابی بھی میں نے متعادہ کیا اور اللہ معافدل صاحب نے منادرے کی وہ کتابی شکل میں مطارق انہوں نے اٹھائی تے اس کا حقورس میں جواب اس کے علاوہ اللہ معافدل صاحب صاحب نے منادرے کی وہ کتابی شکل میں اس لئے اس کے علاوہ اہلہ شیعت کے جو محمد اسماعیل جو اپنے آپ کو پہلے دیو بنی کہتے تھے فتوہات شیعہ وہ بھی میں نے مطارق کیا تو مجھے جو بات نظر آئی مجھے جو اچھا اس کے بعد میں ایک ارزت کرتوں فیرا میرا مشکلہ یہ بن گیا کس کوئی بھی شیعہ میں اسے بات کروں اور طبیلی کے عداز میں اس کو ممانسیت کروں اس میں میں بہت سو در ہی ملاقات کی یعنی کہ فون کے ذریبی کی دوروں بھی کی اور اس کے گواہ ساہین پیٹھے رہے ہیں ان سے پوچھلو یہ گواہ کی ضرورت تھی طبیلی گھٹوں میں نے سانیھ سے بات کی ہے اس کے بعد وقت ساہین میں کسی آدم ہے اس سے بھی میری بات کرائی اللی نکی کے نام سےapat Seriously گڑا میں نے مجھے پتہ جر أحام Käause ا chokingکا permanent nam نہیں ہے اس کا naam میں سا راب است really کس کا شاہ الدین پوریس سے بزرگ ان کے ان سے بھی میں نے فون میں بات کی امامت کے اوپر اچھا میرا جو ذہن متشر ہوا نا وہ یہ ہوا کہ اصل بات جو ہے جو جنت میں لے کے جائے گی محبت اپنی جگہ پہ ہے لیکن اصل جو ہے عقیدہ وہ عقیدہ لے کے جائے گا جو صحیح ہوگا وہ یہ کہتا ہے مثال کے دور پر یہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن عقیدہ وہ نہیں رکھتا ہے جو وہ ہونا چاہیے جو اس کو جنت کی طرف لے کے جائے تو اس کی محبت عیسیٰ علیہ السلام علیہ اس کو کام نہیں آئی اسی طرح ہے اہل بیت سے محبت لاکھ دفعہ پہتا ہے لیکن اہل بیت والا عقیدہ نظریہ اگر وہ اس کے پاس ہوگا تو اس کی نجات پر حق ہے نہیں کہ وہ پس جائے گا تو یہ میرے فرزین میں بٹھایا پھر جب میں نے مطالعہ کیا تو پھر مجھے یہی میں سخوا اہل شیف نے جو عقیدہ امامت بنایا ہے جس طرح بھی جو بھی ان کے اصول ہیں فروح ہیں وہ نہ قرآن مجید سے صاحب میں ہیں نہ احادی سے صاحب میں ہیں اس کے بعد میں اس سے حد گیا بسم اللہ الرحمن الرحیر اس سے پہلے کہ میں اپنا تعالیٰ سکرا ہوں سب سے اہم بات تو یہ کہ آج کی یہ نششت ہے میں اس کا انسانو مجیش کر رہا ہوں کہ یہ مناظرہ قطعی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مباہثہ ہے وہ بھی علمی اور اکیشمی ہے جیسا کہ خورمزتی صاحب نے کہا کہ مناظرے کا جو مقصد ہے ایک تو مناظرے کی پوری تاریخ ہے جرم پڑھے ہیں تو ہمیں فتا چلے گا کہ ہم حادث اور قدیم اور مخلوق اور خالق کی بحث میں ملجے ہوئے تھے اور دوسروں نے ہم پہ حملہ کیا اور قتل و گھر بری کر دی اور ہم اسی چکر میں لگ رہے ہیں مناظرہ رسے بھی صحیح نہیں ہوتا لیکن اکیڈمی گفتگو ہر فورم پہ ہونی چاہیے اور اگر ہم اکیڈمی آرگومنٹ کی طرف آتے ہیں تو جیسا کہ بھی آپ نے بہت ساری کتابوں کے حوالے دیئے بہت سارے نام کوٹ کیے میں بھی ایک گاؤں میں گیا انہوں نے نیجل بلاغا منوائی اور مجھے کہا کہ یہ دیکھیں نیجل بلاغا کا فلان خطبہ اس نے امیر محمد نے شیعوں کے لیے یہ کہا اور شیعوں کے لیے یہ کہا میں نے کہا یہ خطبی میں نے پڑھے گیا اور میں اگری کرتا ہوں میں اس سے بنائے نہیں کر رہا لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عمل پہ حقائد کو تھوڑی پرک سکتے ہیں آج زاکر اگر صحابہ کو برا گئے اور کل اچھا گئے تو اس لیے ہمارے لیے تو وہ زاکر ایتورٹی ہو گیا یعنی ابھی تک کسی بھی ہم ایتھنٹنگ کتاب کی بات نہیں کر سکتے تجانی سماویت عبدالکرین مشتاق عبدالسطار تو اس لیے ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے مسلمانوں میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے میں انٹرو اپنا پیش کر رہا ہوں وہ ہے خلافت اور اگر موزز علی مابیہ صاحب یہاں پر بیٹھے میں یہ میری بات کی تائید کریں گے قرآن مجید نے بھی سب سے پہلے اگر کسی متنازے موضوع کو اٹھایا تو وہ مسئلہ خلافت ہے اگر مسئلہ خلافت پر بات ہو جائے اور یہ حل ہو جائے تو دوسرے جتنے بھی موضوع آتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دونوں جو مقاطب ہیں ان میں سب سے بڑا جنس پیوٹ ہے وہ مسئلہ خلافت ہے اور اس مسئلہ خلافت کے میں چاہوں گا گفتگو ہو اور ہم ہمارا جو موضوع ہو وہ شخصیات نہ ہو بلکہ ادارے ہوں اور اداروں میں میری کوشش ہوگی کہ خرمزکی صاحب سے بھی اور علم آویہ صاحب سے بھی کہ اسلام کے اندر ایک جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ خلافت جو ہے یہ منصب من جانب اللہ ہے اور خلیفہ کی جو تقرری ہے وہ اللہ کرے گا اس کا نبی اعلان کرے گا جیسا آپ کا موقف ہے یعنی جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی شورا کے ذریعے یا لوگ جو رسول کا سیکسیسر ہے اس کو لوگ مل کے ایسا دردہ ہو کر صدیق کیا آپ نہ موقف مزید یعنی واضح پیش کر سکیں ہم جائیں گے کہ ہم مسئلہ خلافت کے موضوع پر گٹیل میں بات کر لیں باقی تمام مسائل اگر ہم ان پر بات کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ ہم بیچ سے چیزوں کو اٹھا رہے شروع آج حصے کر رہتے ہیں موضوع پر بھی بات ہوتی رہی شروع ایک بات جو میں آر ایڈ کرنا چاہوں میں وہ یہاں پر کہ ابھی تک میں نے بھی جیسے آپ نے کچھ پڑھی ہیں کچھ تھوڑی بہت کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں نورمل یہ ہوتا ہے کہ شیعہ سنی ڈیویٹ میں یہاں پر جن مناظرین کے آپ نام دے رہے ہیں طرفین یا اور جو دیگر کتابیں لکھی رہی ہیں ان کی گفتگو کا موضوع شخصیات ہیں ٹھیک نہیں یا حضرت دری کی بات ہوگی ہوگی یا حضرت دبو بگت کی بات ہوگی ہوگی یا حضرت امن کی بات ہوگی یا حضرت اسمان کی بات ہوگی یا مانگیا کی بات ہوگی یا ایک سوائی دی شخصیات کے اوپر بحث ہوتے ہیں جو کور آئیڈیولوجیکل ڈیفنس ہے میرے اور آپ کے درمیان وہ سیلڈم ڈسکس ہوتا ہے بہت ہی ریر ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے میں مثال دیتا ہوں یعنی گفتگو آغاز یا خلافت سے کرنے یا میں کرنوں حضرت علی کے عوضے سے تو اس میں آپ اپشن ہے آپ کے پاس لیکن اختلاف کیا ہے میری نظر سے آپ دیکھیں اختلاف میرے نظر سے شخصیات کا نہیں ہے وہ زمنی ہے اختلاف ہے آئیڈیولوجیکل اور کیا آئیڈیولوجیکل ہے ایڈیفنس میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ امامت اس کو جس بھی عنوان سے آپ پہچانے ہیں اب میں نومنکلیچر پہ بہت نہیں کر رہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ تو اس کو جس بھی نام سے آپ جانے آپ پہچانے ہیں میرے نظر سے وہ ایک دیوائن ایسٹویوشن الہی منصب ہے چاوز پہ زید بکر ایکس وائی جی کوئی بیٹھیں میرے نظر کو ایک الہی منصب ہے اور الہی منصب وہ نے کہا میرے نظر کیا منصب ہے کہ یعنی اس کے اوپر جو تقرری ہے اس منصب کو جو فل کرے گا وہ خدا انتہالی کی ذات یہ ہے میرا بنیادی اور آئیڈیولوجی جیسے آپ کی ہیں کہ وہ جو ہے امت پہ چھوڑ دیئے کیا رہے اور امت اس کا اپنے زمان و مکان کے اعتبار سے اس کے لئے کوئی بھی مناسب طریقے کا تیہ کرے گی اور اس ویکنسی کو فل کرے گی یعنی وہ ایک پبلک انسٹویوشن آپ کے نظر خلاف میں یہ چاہوں گا کیونکہ جب بھی شخصیات کی بحث آتی ہے میں کیوں اوائیڈ کرتا ہوں کوئی میرا بھائی یہاں پہ اوفنڈ نہیں میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں آئیڈیولوجی پہ بحث کریں گے نہ آپ باعث ہوں گے نہ میں باعث ہوں گے اس بھی اتنی ہیں ہم جب تک نظریہ پہ بحث کریں گے اور شخصیات کو درمیان نہیں جیسے شخصیات یہ جنگ کرنا شروع کرتا ہے یہ ہے اس نے یہ کیا اس نے کیا اوائیڈیولوجی اگر آپ کی صحیح ہے ختم بات میں کوئی بھی بات کرتا رہا ہوں میری بات ختم ہے میری بات ختم ہے جسرہ آپ نے کہا ہے شخصیات کی تو شخصیات کی بات ہم بھی نہیں کرتے ہیں اگر شخصیات کی بات ہم کرتے ہیں تو اکایت کے بنیاد پر بات کرتے ہیں تو پہلے عقیدہ کی بات ہوں گے کیونکہ ہمارے ہاں اہل بیت جو ہیں ہم بہت ختم ہے اعزت اعلا شخصیات ہیں ہم ان کی شان میں ایک لجبی برداشت گستہ کی والا نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے ہم نے اکیلہ بنایا ہے اس میں جیسے آپ نے رسائنے کا خلافت والا تو ہم نے اس کو خلافت میں بھی شاملے کیا ہے اگر ہمارا اپنے شخصیات کی بنیاد پر ہوتا تو ہم اہل بیت کو میں قطن نہیں کہہ رہا صرف کیا آپ کا اکیلہ بات کر رہا ہوں میں اس کر رہا ہوں جسے آپ نے کہا تو اس میں جسے آپ نے فرمایا کہ اصل بات ہو دیا اقیدہ بھی تو ہم بھی وہی بات کرنا چاہتے ہیں تو اہلہ شیعت اور اہلہ سنت کا جو تھکڑا پس میں ہے وہ حقیقت میں دیکھا جائے کہ وہ شخصیت کا نہیں ہے بلکل صحیح وہ ہے ہی نظریات کا اور اقیدہ کا اور وہ اقیدہ جو ہے بنیادی وہ ہے خلافت بلا فصل اگر آپ اجازت دیں نو سر اکثر بحث یہ ہوتی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں یہ غلط فہم ہی دور کرنے ہوں اور یہ کمنیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پہد ہوتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ یہ پرسیکشن ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مسلمانوں کو پہلا خلیفہ بنانے چاہے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلے نمبر پہنے چاہے ہیں وہ اس لئے کہتے ہیں اقید کی بنیاد پہ میں یہ ایکسپلین کرنا چاہے ہوں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے اور دوسرے کا مسئلہ ہے ہمارے نزدی خلافہ ڈیوائن ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ الہی منصب ہے تو ہمارے نزدی کہ اللہ تغرم کرے گا بلدہ جس کا بھی کرتے ہیں کوئی بھی شخصیات ہو کوئی بھی ہو اللہ کرے گا اب اگر وہ ڈیوائن ہے جی تو پھر آپ نیچ پویسٹن کریں گے کہ یہ ثابت ہو گیا ڈیوائن ہے اور آپ کا نظریہ ہے وہ پبلک ہے بات ختم ہو جائے گی اگر پبلک ثابت ہو گی تو ہماری بات ختم ہو جائے گی اب آپ آپ کیسے گفتو شروع کرنا چاہیں گے خلافت سے آغاز کرنا چاہیں گے خلفہ سلاسہ کی ہماری بات ختم ہو جائے گا اگر آپ کے ساتھ اپنے اوڈینس ہیں اور آپ ہمیں اپنا نظریہ خلافت ہے وہ دلیل کے ساتھ ہمیں سمجھا گئے سب سے پہلی بات یہ کہ اس طرح موضوع خلافت ہے ہوا ہے اور آپ نے بھی یہ کہا کہ شخصیات کی بحث نہیں ہوگی انشاءاللہ بحث ہے ایڈیوائی وہی بتاؤں ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک نظریہ آپ کا ہے ایک نظریہ ہمارا ہے ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا نظریہ وہ قرآن حدیث سے یا کتابوں سے ثابت ہے کہ نہیں ہمارا نظریہ وہ ثابت ہے کہ نہیں اس میں بات کریں اب دو نظریہ آلے ہیں اس بات کی وجہ سے صرف میں ہی آٹین بنوں اور سوال مجھ سے بھی ہوں میں بات پوری کرلوں تاکہ پہلتا ہوں ہم دونوں کے نظریہ لگ لگ ہیں ابھی دو گھنڈ کے ٹائم رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک گھنڈے میں آپ کی نظریہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایک گھنڈہ بورا ہو گیا جو سوالات ہمارے ہوں گے وہ سوالات کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک گھنڈہ پورا ہو گیا اس کے بعد دوسرا گھنڈہ آپ مجھ سے پوچھے گیا آپ مجھ سے آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں شو آغاز کریں آپ جیسے آغاز کریں آپ جیسے کمفرٹیبل ہوں آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں کہ میں آپ سے پہلے سوالات کروں اس پہ میں تیار ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ مجھ سے سوالات کریں جو آپ کو کمفرٹیبل ہوں ایسا کرتے ہیں دو گھنٹے تاکہ بات آرام سے دونوں کی ہو سکے آپ کو جتنا ٹائم چاہیئے سر آپ کو جتنا ٹائم چاہیئے میں آپ کی خدمت میں حادر ہوں اسی لئے ہوں آپ کے پاس کیونکہ آپ منادر کی بات منادر کی بات اکتی تو ہم یہ کہتے ہیں آپ کو جتنا ٹائم چاہیئے دونوں ٹوپک پہ بات کریں گے جب تک آپ سیڈسفائن ہی ہیں ہم یہاں پہ بیٹھیں ایسا کرتے ہیں ابھی نو بھو جا رہے ہیں دو گھنٹے مقرار کرتے ہیں ایک گھنٹے میں آپ کی نظریہ ہے اس پر ہم سوالات کریں گے اور دیکھیں گے آپ کی نظریہ جو مہین کتاب ہیں ان سے ملتا ہی نہیں ملتا ٹائم نوٹ کریں 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 ہم کتاب ہیں ٹائم نوٹ کریں ٹائم پر صلوٹ ان سے ملتا ہے ٹائم نوٹ کریں ٹائم جو ملتا ہوں ٹائم راہی ملتا ہے تو پہلا میرا کچھ سنجی ہوگا کہ ان میں کوئی فرق ہے یا سب ایک ہی چیز ہیں اگر آپ لغوی بات اگر یہ قویسٹن ہے لغت کے بات امام آگے والے کو کہتے ہیں خریفہ بیشہ والے کو کہتے ہیں تو لغوی فرق ہے ولایت کے معنی سرکرستی کے ہیں اورپ کے ہیں پھر یہ تینوں لوگ کیوں ایک ہی مفہوم کے لئے استعمال ہوتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں دیکھیں بنیادی چیز کسی بھی الہی منصب کے وہ عبودیت ہے خدا کی بندی یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک کسی بھی الہی منصب پر فائض نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کا بندہ نام جائے یعنی وہ عبودیت ہے جو اس کو خدا کے قریب کرتی ہے اور خدا کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی الہی منصب پر فائض ہونے کی صلاحیت یا لیاقت پر یہی وجہ ہے کہ جب ہم شادتین پڑھتے ہیں کلمہ شادت پڑھتے ہیں وَأَشْشَدُ عَنَّ مَحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَفُولُهُ یہی وجہ ہے کہ عبدیت کا ذکر پہلے کرتے ہیں یعنی وہ خدا کے بندے ہیں اور عبدیت جب کہتے ہیں یعنی اخلاص سے کامل کی مدل ہے صرف اس کے بندے ہیں اس کے علاوہ کسی کے بندے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے جو اللہ کے رفول ہے تو یہ عبدیت اس کو خدا کے قریب کرتے ہیں خدا کی بندے کی اب یہ جو خدا سے قریب ہونا ہے اس کو ہم لف ولایت سے بھی تابع کرتے ہیں یہ ہمارے آپ کے دونوں کیا ہیں تابع موجود ہے یعنی وہ اللہ کا ولی اللہ کا روح یعنی جو اللہ کے قریب ہے اپنے عمل کی وجہ سے خدا کے قریب ہونا ہے تو یہ بات ذہن میں رہا ہے کہ جس کو خدا سے یہ قربت میسر نہیں ہے وہ بندوں پر حکومت کا اختیار کوئی اختیار نہیں رہی اللہ کے جیسے اب خلیفت اللہ کیسے کہتے ہیں یعنی یعنی اللہ کا نمائندہ زمین ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو خلافت اور امامت ایک ہوتی ہے اس کی وضاحت کرنا جو خلیفت اللہ ہے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کا نمائندہ ہے وہ ہم لوگوں کے لئے امام ہیں امت کے لئے وہ امام ہیں تو جو خلیفہ ہے وہی امام ہیں ولایت یہی معنی رکھتی ہے یعنی خدا سے خربت اور خدا سے خربت کی وجہ سے بندوں پر اس کی اتھارٹی بندوں پر اس کی اتھارٹی تو لغوی اختلاف ہے لیکن ایک جگہ آخری سارے معنی کنورج ہو جاتے ہیں امام اس نسبت سے کہتے ہیں کہ وہ امت کا پیشتر ہے امت کا لیڈر ہے اور امت کو لیڈ کرتا ہے امام وہ امت کا وہ امت کا خلیفہ نہیں ہے خلیفت اللہ و خلیفت الرسول ہے اللہ کی نعابت ہے رسول کی نعابت ہے رسول کے پیچھے اس لئے خلیفہ کہلاتا ہے رسول کے بعد ہے وہ اور امت سے آگے اس لئے امام کہتا ہے ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں خلیفت الرسول ہے اور امام الامت ہے مطلب خلافت پر امامت مقومن ایک ہی ہیں اب اس کے بعد یہ سوال دریں گے ہم کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ خلافت اور امامت ایک ہے جو شیعہ مکتب فکر میں جو نظریہ ہے امامت کا امامت کا اس میں وہ کیا مراد دیتے ہیں خلافت زمینی ہے یا خلافت روحانی ہے بارہ پرفا جو ہیں ان کے لیے خلافت زمینی ہے یا خلافت روحانی ہے صرف تو اس کے درمزہ آپ سے ایک سوال بسوال خلافت زمینی کا کیا مراد دیتا ہے خلافت خلیفت اللہ یا خلیفت الرسول اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ریپیزنٹیٹیو ہے اور پھولی پروفٹ کا ریپیزنٹیٹیو ہے حکومت اس کا اس عنوان سے حق ہے ظاہری بات ہے وہ رسول کا نائب ہے رسول کی نائب کی موجودی میکن کر desser comentarios اگر آپ م diligently سے حکومت نہ مل جائے ممکن او سے حکومت مل جائے ممکن او سے حکومت مل جائے حکومت چونکہ حکومت میں ملنا وہ دنیا بھی اسباب کے تحر ٹھیک ہے نورمل ہی ایسا ہی ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس حکومت نہ ملے لیکن اگر حکومت نہیں ہے تو کیا وہ خلیفت اللہ یا خلیفت الرسول نہیں بولے یعنی ہمارے حضر خلافت ہم کہتے ہیں تو حکومت اس کی لازمی شرط نہیں ہے ٹھیک ہے انہیں ممکن ہے کہ وہ حکومت اسے نہیں ملی خلیفت الرسول میں اسواد اسے ہیں کہ صلاح نے فرمایا کہ خلیف آر امامت میں پرشن ہی ہے ٹھیک ہے وہ یہ منصب ارائی ہیں اللہ تعالی کی طرح سے مقرد ہیں تو ہم نے جو سوال یہ تھا کہ بارہ خلفہ یہ حدیث میں سے بھی ثابت ہیں تو بارہ خلفہ ان کو زمینی اقتدار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے اس کی بہتات کر دی کہ یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب ان کو اقتدار ملے حکومت نہیں نہیں میسیج کمینی کیا یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے وہ اس عنوان سے نہیں کہہ رہا کہ یعنی لوگ اس کو نہ دیں لوگوں کے لئے قبول کرنا ضروری ہے لیکن ممکن ہے لوگ نہیں دیں لوگ اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں پھر بھی وہ خلیفت اللہ خلیفت الرسول رہے ہم نے جو سوال کیا حضرت وہ یہ سوال کیا کہ بارہ خلفہ علی حدیث جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بارہ خلفہ علی حدیث اس میں زمین اقتدار ہے یا نہیں ہے اگر اقتدار نہیں بھی ملے گا تو خلیفت الرسول خلیفت الرسول رہے گا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ منصبِ الٰہی ہے تو زمین اقتدار دینا ہے اللہ کے اقتدار میں رضو میں اقتدار میں تو نہیں ہے جس طرح اس کو کس نے اقتدار دینا ہے جس طرح اللہ کے سوا اور لوگ اگر اس کو منتقل کریں کسی شخص کو کہ یہ نبی بن جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا کیوں یہ منصبِ الٰہی ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خلافت بھی منصبِ الٰہی ہے تو جب یہ منصبِ الٰہی ہے تو اللہ ہی دے گا لوگ تو نہیں دے گا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ لوگ نہیں اللہ دے گا تو ہمارا سوال یہ تھا کہ بارہ خلفہ والی حدیث ہیں یہ لبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے تو یہ بارہ خلفہ اللہ بنائے گا ان کو یا لوگ بنائیں گے آپ نے پہلے فرمایا جا رہا کہ یہ منصبِ الٰہی ہے لوگ کو سوال نہیں ہے دوبارہ جواب دے رہا ہوں یہ خلافت منصبِ الٰہی ہے بارہ خلفہ کو اللہ اس کا حصول ہی اس کا حصول کریں یعنی ہے ایک ہی ہی ہوتا ہے اچھا تو یہ بارہ جو ان کو مطمئن ہوں نے بارہ خلفہ والی حدیث اگر آپ اس میں لیپ ٹاک میں اگر وہ حدیث ہو تو آپ اس کو پڑھ کے سنا دی دو ہمارا دل بھی تھو سر آپ پڑھ دیں سر دنیا کیا صحیح مسلم میں ہے آپ پڑھ دیں نہیں آپ پڑھ دیں اگر آپ کو اسپیسیل کوئیشن کرنا چاہتا ہے تو ایسی کر دیں اس میں حکم ہے یا پیشنگوئی ہے خبر ہے پیشنگوئی نہیں ہے خبر ہے خبر اور پیشنگوئی کی بات ہے تو اس میں یہ خبر ہے خبر ہے اس میں جو یہ ہے تو اس میں بارہ خلفہ ہوں گے دین غالق رہے گا اور ان میں دین غالق رہے گا تو یہ اہلے شیعت کی کتاب ممیدی ہے جن اس چرح مسلم کے طور پر امان یا افوار ہے اور جو ہے اہلے سنت کی کتاب ممیدی ہے تو یہ نبی کرسلسل کی پیشنگوئی یا خبر یہ بارہ حق ہے یا نہیں تو فرحہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ بارہ خلفہ وہ کون ہے تو نبی کرسلسل کی پیشنگوئی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اہل شیعت کا بھی اہل سنت کا بھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی فرمان فرمائے ہیں جتنے بھی وہ سارے کے سارے سچے ہو گئے اور ہوں گے تو اس میں بارہ خلفہ کی جو نبی کرسلسلسل فرمان فرمایا ہے تو اس میں ہے حکومت پاشاعت جس میں یہ ناگ اس میں دین غالق رہے گا دین غالب ہونکا اور حکومت ہونکا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا دین غالب نہیں دین غالب ہے لیکن لیکن جو نظام دنیا میں اقتدال کس کا ہے ایک عرض ہے ہندوستان میں دین ہمارا غالب ہے دین اللہ کا دین تو غالب ہے مسلمانوں کے مطلب ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ ایک بہت بڑی کنفیوزن کر رہے ہیں سر مجھا ایس کر لیں آپ کنفیوز کر رہے ہیں دین کے غالبے کو مسلمانوں کے غالبے سے جو دین کی حقانیت ہے اللہ کا دین مغلوب نہیں ہو سکتا آج امریکہ سپر پاور ہے کل امریکہ سپر پاور تھی یو ایس 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 سپر پاور تھی میں اس کا رہا ہوں آج انڈیا میں مسلمان مغلوب ہیں کسی زمانے میں مسلمان وہاں اقتدار تھے مغل ایمپریر تھا مسلمانوں کے پاک بادشاہت تھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسے مسلمان مسلمانوں کی بادشاہت ختم ہوئے دین بھی مغلوب ہو گیا دین نہیں انداللہ جو دین اللہ کے نزی کے وہ ہر حالت میں غالب رہے گا مسلمانوں کا اقتدار کبھی ہو سکتا ہے کبھی مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں دین مغلوب نہیں ہو سکتا میرے آپ سمجھے نہیں سکتے میں نے یہ حدیث بتائیے نا تمہیں نے حضیح کیا کہ یہ حدیث اہل ایشیت کی کتاب ہوں سر وہ تو آپ نے کہہ دیا تو وہ اقتدار ہے بادشاہت ہے کہ وہ بادشاہت ہے کیا بادشاہت ہے حکومت بارکو حکومت ملے گی بارکو حکومت شرعی حکومت ہے کس طرح شرعی حکومت ہے شاہے کسی کا بھی اقتدار میں نے عرض کرتا سر ان کو ایک بات سے جواب دیتا ہوں حاکم شرع وہ کوئی ہیں شرعی حکومت ان کے پاس ہے آپ اس کو قبول نہ کریں مثال دیتا ہوں سر آپ کو آپ میں سے کوئی یدید کو تو نہیں مانتا بھائی کہے کہ کوئی بھی مانتا تو جب یدید کی حکومت تھی اور تو دین مغلوب ہو گیا تھا جوابت ہے سر میرے سوال کا جوابت ہے سر میرے سوال کا جوابت ہے میں آپ سے کوئی سکت کر رہا ہوں میں یدید کی حمایت کی بات ہی نہیں کر رہا میرا سوال کچھ اور ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں دین مغلوب تھا ایک سیکنڈ سر پلیز انٹرل نہیں کر رہے دین مغلوب تھا یس اور نو دین غالب تھا خلیفہ کون تھا یدید خاتم بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں تو یعنی ثابت یہ ہوا سر نہیں آپ سوال کر چکے ہیں سر مجھے جواب دے رہے ہیں میں دوبارہ سنجھوں میں دوبارہ سنوں گا آپ کا سوال یدید خلیفہ تھا یدید باطل ہے دین غالب ہے بلکل سیئے تو دین کا غلبہ حاکم ہے بخص سے نہیں ہے حاکم ہے مغلوب تغیر باطل ہے یدید کو تو میں نے برسوین سے تذکرہ کہہ دیا سر میں آپ آپ کا سوال کیا تھا آپ کا سوال یہ تھا کہ جو خلافت ہے نا اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ دین غالب ہوگا اور آپ نے مجھ سے کہی جوہا پوچھا بھی یہ تھا دین کا غلبہ اور آپ نے اس کو کنیکٹ کر دیا دین کے غلبے کو حکومت سے یعنی اقتدار سے یعنی اگر اقتدار نہیں ہوا تو گویدین غلبہ نہیں نو ہو سکتا ہے ہمارا سوال جو تھا نا سر میں آپ کا سوال دوبارہ سنوں گا میں سنوں گا دوبارہ بادشاہ یدید بھی بادشاہ ہے ٹھیک ہے یدید بھی ملک ہے نا بادشاہ یہ ہے اور اس کے بعد سارے بادشاہ ہیں منوباز کے بھی بادشاہ ہیں فاطمینہ مزر بھی بادشاہی ہیں تو ہے ٹھیک ہے کیا ان کے دور میں دین اسلام وہ مغلوب ہو گیا تھا ہم نے تو نہیں کہا نہیں کہا تھا نا بس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار سے حکومت سے حکومت یعنی سیاسی اقتدار پولٹیکل آثوریٹی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ زمین کے اقتدار جس کی طرف آپ بشاہ کرنا اس سے دین کے غلبے لکھو تعلق سر ہم نے جو سوال کیا تھا تو ہم نے اہل سنت کے حساب سے جو سوال کیا بتایا تھا کہ بھئی چلو حدیث میں تو ہے غلبہ لیکن بہتشاہت کا لفظ جو ہے وہ اہل شیعت کی کتابوں میں ہے خساب شیخ صدوق میں بہتشاہت میں بارہ خلفہ جو سہیں ہوں گے وہ بہتشاہ ہوں گے بہتشاہت کہتے ہی اس کو ہیں جو حکمران ہو تو ہمارا سوال یہ تھا کہ اس میں جو بارہ خلفہ والی جو حدیث ہے اس میں کون شخصیات ہیں یعنی یہ جو حکومت ہے میں نے اس کی بدایتا دی یہ حکومت حکومت شرعی ہے زمینی نہیں یہ لازمی نہیں کہ اس کے پاس زمینی اقتدار بھی ہو مثال دیتا ہوں ایک بات کرتا ہوں امریکہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ نے تحصیل کی ہے آپ کو ماضی میں اگر جواب نہیں ملتے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری نظریہ ہے وہ آپ پر صحیح سے پہنچے امریکہ میں کس کا اقتدار ہے عیسائیوں کا ہے عیسائیوں کا اللہ کا نہیں مطلب حکومت لوگو یہ ہے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اللہ کا اقتدار ہے یا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کا اقتدار ہے یا نہیں اللہ کا اقتدار تو پولی زمین پہ ہے ہے اور غلبہ وہاں پہ کس کا ہے بغاہر عیسائیوں کا ہے تو اس سے اللہ کی بہتشارت ختم ہو گئی ہمارا سوار سے آپ سمجھیں اللہ کی بہتشارت ختم ہو گئی اب اس سے جانا نہیں چاہتا ہے آپ اپنی مرحبی سے چھوڑی کہیں کہ میں درمی جانا چاہتا آپ سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ جو بھی سوال مجھ سے پوچھیں گے میں اگر جاؤں گا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا امریکہ میں اللہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے نہیں نہیں بغاہر اقتدار کس کا ہے امریکہ میں اور اس کے باوجود اللہ کی حکومت خائم ہے تو جو اقتدار جی جی آپ کی وضاحت کے لئے جو حکومت جو احادیث میں خبر آئیت ہے آئیم آئیس میں اشر کے حوالے سے وہ حکومت شرعی ہے شرعن امام علی کی پیروی واجب ہے مسلمان کا ہر مسلمان کا چاہے کوئی بھی خلیفہ بنا بیٹھا رہے اسی طرح سے امام موسیٰ قازم ہے کسی کی بھی خلافت ہو بنو اپاس کی خلافت ہو بنو مہیہ کی خلافت ہو مسلمان کا کس کی پیروی واجب ہے نبیہ پیروی واجب ہے نہیں اُس زمانے میں اُس زمانے میں میں اپنے عقیدہ آپ میں دے عقیدہ کی وضاحت کر رہا اس امام کی پیروی باجب ہے یہ جو امام کا اقتدار اور اتھارٹی ہے یہ شرعی مفہوم ہے اس کا فکر یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی طور پر کون حکوم رہا ہے یہ آپ نے جو تعریف کیا رہتے ہیں اس میں بہتشاہت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اقتدار نہیں ہے شرعی بہتشاہت ہے آئی تو ترسلو یا دن میں تو میدے میں ترقیل سے دلی تو کولڈی نہ ہوئے نہیں نہیں وہ اس کو زیادہ کریں گے تو سب دوسرم ہوئے پانی پیروہ یہ مصرح ایک آخری ہے جو کی بات آگئی بات ہے میں چائے نہیں پیتا ٹھیک ہے آدم تاریخ صاحب کے پاس دوسرگ کرتے ہیں تو میں نے یہی کہا کہ میں چائے نہیں پیتا انہوں نے اسے کہا دھوڑ بن بھاؤں کیا میں آپ تر پیتا دھوڑ بن بھاؤں کیا انہوں نے ان سے کہا تھا کہ دھوڑ بن بھاؤں اس کی وجہ میں سمجھ رہا تھا وہ ان کو ڈیریکٹ کہنا جارہے تھے کہ تم کل کے بچے ہو وہ کچھے باب کرنے آنکے ہو میں بھی بچے ہی رہا ہوں